شیطان سے فائٹ کیسے کریں اس سے ڈیل کیسے کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا اسے دشمن ہی سمجھنا اِنَّمَا يَدُو حِزْبَهُ لِيَقُونَ مِنَ اَسْحَابِ سَعِیر وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے پارٹی والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کی آنگ والے بن جائے میرے بھائیوں اور بہنیں سوال یہاں یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس کی دشمنی ایک بہت انٹنس دشمنی ہے وہ ہمیں کچھ اور نہیں جہنم کی آنگ کے شولوں میں برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آنگ میں جلوانا چاہتا ہے لیکن اس سے فائٹ کیسے کریں کیسے ڈیل کریں اس دشمن سے سوال یہ ہے انفارمیشن جب دشمن ہی ہوتی ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں کے اندر انفارمیشن بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں ایک سائیڈ کی آرمی دوسری سائیڈ میں اپنے سپائز کو بھیجتے ہیں کہ وہاں سے انفارمیشن نکال کے لاؤ کیا ہے ان کے ہتیار کیا ہے دشمن کی پلاننگ کیا ہے ان کا موڈس آپرینڈی لیکن اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہمیں اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن میں کھول کھول کر شیطان کے ویپنز ہتھکنڈے پلاننگ موڈس آپرینڈی سب بتا دیا اور اس کو کاؤنٹر کرنے اس کے خلاف فائٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا کیا ویپنز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جانیں گے تو عمل کریں گے پتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے مثال کے طور پر سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں سورہ نمبر ایک سو چودہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہو میں پناہ مانتا ہوں انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے ملک کی بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے الہ کی گوھر کریں تین تین بار ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں سورہ فلق میں کتنی بار پکار رہے تھے قل اعوذ برب الفلق ایک بار لیکن یہاں پر تین تین بار اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگنے والے ہیں آپ کو پتا ہے ایک چیز سے سورہ فلق میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کو پکارے ایک بار اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگے چار ایک بار پکار کر چار چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں تین بار پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں پتا چلا یہ ایک اتنی خطرناک اور ڈیڈلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنی انٹینسٹی سے پکار رہے ہیں کیا چیز ہے وہ منشر الوسواس الخناس اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وسواس وسوسے دالنے والے کے شر سے جو وسوسہ دالتا ہے اور پیچھے آ جاتا ہے ایربک زبان میں وسوس اسے کہتے ہیں جو وسوسہ بہت دالے وسوسہ دالنے والے کو موسوس کہتے ہیں لیکن وسوس یعنی بہت وسوسے دالنے والا اور خناس خناسہ پیچھے آنا خناس بار بار پیچھے آنے والا بار بار پیچھے آنے والا یعنی کہ بار بار آگے بھی بڑھتا ہے بار بار آگے بڑھتا ہے اٹیک کرتا ہے اور بار بار پیچھے بھی آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا جو حدیث اس آیت کی شرح میں امام ابن کسیر نے جمع کیا ہے بتایا کہ شیطان جا لسن على قلب ابن آدم آدم کی اولاد کی دل پر بیٹھا رہتا ہے جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے آ جاتا ہے اور جیسے ہی بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر سے آگے آ جاتا ہے